مدرسے میں پڑھتے ہیں اور دیوبن مدرسے میں پڑھنے کے بعد جو حلوے اور پراتھے پہ ان کا کوئی اختلاف ہو گیا تو انہوں نے اپنا مدرسہ دیوبن بنا لیا اور آلہ حضرت بریلی آ گئے اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے اپنا مدرسہ جو ہے وہ الگ بنا لیا اب سنیے آلہ حضرت فاضل بریلوی کی پیدائش ہے بارہ سو بہتر سن عیسوی کے اعتبار سے ہے اٹھانہ سو چھپن آلہ حضرت فاضل بریلوی ایک سال کے تھے تو جنگ آزادی جہاد آزادی لڑی گئی جس کو ستاون کی جنگ کہتے جو انگریزوں کے خلاف اللامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ نے فتوہ دیا اور پورے ہندوستان میں لاکھوں آدمی مرے فوجی بھی مرے بادرشہ زفر کا زمانہ تھا اور جو مسلمان مجاہد دین تھے ان کے جنرل ان کو بھی شہید کیا گیا یعنی اگر آپ سقوط دہلی کا نقشہ ملاحظہ فرمائے تو پورے دہلی میں لاشیں ایسی پڑی تھیں کہ کتے ان کے پیٹ میں سے آنٹیں نکال کر کے کھا رہے تھے پوری دلی کا مسئلہ یہ تھا سمجھے تو یہ اس کو جنگ آزادی جہاز آدادی کہتے ہیں کہ جس پہ تقریبا تقریبا اٹھانوی یا نینانوی علماء کے دستاقت تھے کہ انگریز سے جہاد فرض ہے اس پر اور اس کے سر کردہ جو تھے وہ اللہ مفضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی تھے جن کو جزائر انڈیمان بھیج دیا گیا بہت سارے علماء کو جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی اب آپ نے آج جو ہے کیا ہے چل رہا جناب چودہ سو کون سا سن چل رہا ہے تینتیس ہے تینتیس ہے ٹھیک آج سے تینتیس سال پہلے اخبار میں جائیں فائل نکالیں اور دیکھیں کہ جشن دیوبند کم منایا گیا تو آج سے تینتیس سال پہلے جشن ست سالہ دیوبند منایا گیا یعنی اب دیوبند کو بنے ہوئے سو سال ہو گئے تو کیا مطلب ہوا دیوبند کا سنگے بنیاد رکھا گیا تیرہ سو ہجری میں تیرہ سو سال تیرہ سو ہجری میں رکھا گیا تھی جب یہ مان لیا آپ نے اور یہ خود ریکارڈ میں ہے کہ سنگے بنیاد دیوبند کا تیرہ سو ہجری میں رکھا گیا اور اسی لئے چودہ سو ہجری کو اس کا ست سالہ جشن منایا گیا جس سے منائے ہوئے بھی آپ تینتیس سال ہو گئے اور یہ بھی بہرحال بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ سارے دنیا بھر کے مولوی جمع ہوئے اور یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا خود علماء دیوبند نے اس ایک دینی تقریب کی جو اس کو وہ کہیں اس ست سالہ جشن کی صدارت اندرہ گاندی نے کی اس کے فوٹو بھی ہمارے پاس موجود ہیں کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے اندرہ گانی اور اندرہ گاندی کو بٹھایا کہ سارے مولوی تنیج جیسے اسٹیڈیم نہیں ہوتا کہ ایسے بتدری سیٹیں ہوتی ہیں تو ایسے علماء اور مولوی پورے دیوبندی وہاں بیٹھے تھے اور اوپر سر پر اندرہ گاندی بیٹھی ہوئی جو ٹھیک اب پتہ چلا کہ تیرہ سو میں دیوبند کا سگم بلیات رکھا اب سنیے آلہ حضرت فاضل بریلی بارہ سو بہتر کو پیدا ہوئے اور چودہ سال میں ابھی دو مہینے کم تھے تو سب سے پہلا فتوہ لکھا حرمہ تیرہ ذات بارہ سو بہتر میں آپ چودہ سو چودہ سال اور ملالیں تو کیا ہو گیا تیرہ سو چھیاسی بارہ سو چھیاسی ٹھیک ہے بارہ سو چھیاسی کے بعد فاضل بریلی میدان میں آئے فتوہ نوی سے شروع کی اور فتوہ لکھتے ہوئے چودہ برس ہو گئے آلہ حضرت فاضل بریل تب تو جا کر مدرسے کا سنگے بنیاد رکھا گیا اب لوگ جو ہیں وہ گویا چودہ سال یہ ہو گئے اور چودہ سال وہ اٹھائیس اب اٹھائیس سال یا چھبیس سال پہلے آلہ حضرت کو دیوبن میں داخل بھی کر دیا فارغو تحصیل بھی کر دیا اور چھلوہ پراتے پہ جھگڑا بھی ہو گیا اور آلہ حضرت نے آن کر بریلی میں اپنا مدرسہ الگ بھی بنا لیے یہ ہے وہ مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ سمجھے گا؟ بھئی جھوٹ بولنے کے لیے بھی طریقے کی ضرورت ہوئی اتنا جھوٹ بول رہا ہے اور نہ بتاؤں میں نہیں ہے بہرحال اپنے حیثیت کے مطابق جو کہتے ہیں نا دیوبن میں پڑھا آلہ آلہ حضرت کتابوں کا مطالعہ کیا آلہ حضرت نے کئی خواب بھی دیکھ بے شمار خواب جس کا ذکر وہ اپنے فتاوے میں کئی نہ کئی کرتے میری نظر سے کہیں نہیں گزرا کہ آلہ حضرت نے دیوبن کبھی خواب میں بھی دیکھا اور لوگوں نے وہاں پڑھوا دی آلہ حضرت کو لے جا کر کے کہ وہ تو وہاں کے فارغ تحصیل ہیں وغیرہ وغیرہ اس سے اندازہ لگائیے یہ کتنا چھوٹ ہے صرف آپ کی دلچسپی کے لیے کہتے ہیں کوئی جھوٹ بولے نا تو طریقی کی ضرورت ہوتی ہے وہ طریقہ کیا ہے جھوٹ بولنے کا وہ بھی سن لیجی آپ میں اس لیے کہ ذرا نگرانی رکھیں کیا تاریخ ملائیے ذرا دیکھئے تاریخی اعتبار سے کتنی یکسر غلط اور جھوٹ بات کہ کوئی صاحب مہمان کسی کے یہاں آئے انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کھانا کھا کے جائیے انہوں نے گھر میں آن کر کے پوچھا چھوٹا سا مکان تھا اپنی بیوی سے آج کیا پکے گا مہمان آئے بیوی تھی کوئی تیز ترار آج کل کی کہن لے گے خاک پکے گا اب دیکھو مہمان چلے آرہا ابھی چائے بناو تو ابھی یہ کرو وہ کرو خاک پکیے مہمان نے سن لیا وہ جب باہر آئے تو انہوں نے کہا صاحب معذرت کھانا بانا تو ہم نہیں کھائیں گے کہنے کیا ہوا کیوں برحال کہن لے بیگم کی آواز ہے خاک پکے گا ارے کہن لے گے آپ سمجھائیں یہ بتائیے آپ خاک کا الٹا کرو تو کیا بنتا اس نے کہا کاخ کہن لے کاخ فارسی میں محل کو کہتے ہیں اب محل کا الٹا کرو کیا بنتا ہے انہوں نے کہا لہم کہنے لہم عربی میں گوشت کو کہتے ہیں تو میری بیگم نے کہا ہے کہ آج آپ کے مہمانانی کی خوشی میں گوشت پکے گا دیکھا آپ نے کیسا نبایا جوٹ اور خدا کے بندو جھوٹ بولو تو کم سے کم طریقہ تو سی کو جھوٹ بولنے کا کہاں آلہ حضرت کو فتوہ لکھتے ہوئے چودہ سال گزر گئے اور اس کے بعد تو دیوبن کا سنگے بنیاد رکھا گیا اور آپ نے آلہ حضرت کو دیوبن میں داخل بھی کر دیا اشعب علی تھانوی سے جھگڑا بھی کر دیا اور آلہ حضرت کو بریلی بھیج دیا آلہ فاضل بریلوی اپنی چار پان پشتوں سے بریلی شریف میں رہتے تھے یہ افغانستان کے رہنے والے تھے افغانستان تھے ہجرت کر کے لاہور آئے یہ لاہور کا جو شیش محل ہے یہ آلہ فاضل بریلوی کے جدہ امجد کے ملکے تھے بریلی شریف آیا سادت یار خان جس کو آج کہتے ہیں نا برگڑیر تو یہ مغلیہ سلطنت کی فوج کے برگڑیر اور ان کے والد کو جو جاگیریں دیا کرتے تھے مغلیہ سلطنت کے تاجدہ وہ ساری جاگیریں آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ لے تک آئیں اور یہی وجہ کہ آلہ حضرت نہ کسی سے کبھی چندہ لیا اور کوئی معاملہ نہیں وہ مالی طور پر ایک نواب تھے اور ان کو لکھنے پڑھنے میں سے فرصت نہیں ملتی تو اپنے بھائی مولان حسن رضا خان صاف حاضل بریلوی رحمت اللہ لے سے فرمایا یہ زمین کے تمام امور تم جانو مجھے اس میں سے کچھ نہیں چاہیے مجھے صرف جوابی لفافے قلم سہائی اور کاغذ جو میرے لکھنے کا کام ہے بل یہ مجھے چاہیے تو ساری گھر کی ضرورتیں وہ پوری کرتے اور قلم دوات کاغذ لفافے اس لیے کہ جوابی لفافہ بھی نہیں مانگتے کسی سے اور کیا کہتے ہیں کوئی اگر خط لکھتا تو اپنے پاس سے جوابی لفافہ اس کو ارسال کرتے فتح و رضیہ میں ایک جگہ ہے بھاولپور ایک ریاست بھاولپور کے نواب صاحب نے عدالتی امور میں کچھ عالی حضرت سے رجوع کیا جو فتح و رضیہ میں اوجود ہے حضرت یہاں عدالتی نظام یہ ہے قاضیوں کے لیے عدالت کے لیے یہ یہ قوایت کچھ ہیں ذرا اسے مرتب کر کے بھیجئے گا تاکہ ان کو نافذ کیا جاؤ زمان میں نواب تھے بڑے سنی سیول عقیدہ لوگ تھے دیندار لوگ تھے اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے کچھ قواعد اور ذوابت آپ مرتب کریں یہاں کی عدالت کے لیے ساتھ ہی نواب صاحب سے یہ سہو ہو گیا آخر میں لکھا کہ جو معوضہ ہو وہ بھی بیان کر دیجئے ظاہر ہے کہ اتنی تحقیق جستجم پورا نظام عدالت آپ بنا کر بھیجیں گے تو کچھ نہ کچھ خدمت تو آپ کی کی جائے عالی حضرت نے پورا نظام بنا کر کے دیا جو فتاو رضیہ میں موجود ہے اور آخری میں لکھا الحمدللہ فقیر کے یہاں فتاوے پر کوئی معوضہ نہیں لیا جاتا یہ بھی حضر لکھ دیا تو اس طریقے سے وہ دین کی الحمدللہ خدمت کرتے رہے تو یہ لوگوں کا میں نے اس لئے کہا کہ کئی جگہ یہ سوال اٹھتا ہے اس کو میں نے ذرا تفصیل اس لئے کر دی کہ آپ کے ذہن سے یہ بات نکل جائے کہ کوئی مولوی اشروی تھانوی اور ایک ہی ایک مدرسے میں پڑھتے رہے ایک استاد کے شاگر تھے یہ بالکل سرے سے بات غلط ہے یہ شوائر ساری کتابوں میں چھپی رہے موجود ہیں اس میں کوئی عمام نہیں اور کوئی صاحب